السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں آئی ہوپ جی سب ٹھیک ہوں گے میری دعا ہے آپ جانے خوش رہیں باد رہیں الحمدللہ سے جی میں بھی ٹھیک ہوں ایک نیا دینی ایک نئی امید اور بہت سی دعایاں آپ سب کے لئے تو چلو جی آئیو آجیدہ بلوگ شروع کر دیں آجیدہ بلوگ جی میں سہری تو یہ شروع کر رہی ہے میں کہتا ہوں افتاری دے ٹیبل دے خواہ دخواہ کے کہنے دے ہوگے بھا جی سہری نہیں شیئر کر دی سہری دے وچے صرف تین پراتھے باند دے نے ایک روٹی باندھی ہے پھر سہری تے انہا دینال کیتی جاندی جنیاں فیملیاں دینال بیٹھ کے سہری کر دینے لیکن چلو یوکے دے وچے سب دی کہانی ایک جیسی یہ سب بھی ایس طرح ہی فیملی اپنے پنے کارانچ رہن دینے اور انہاں نے بھی ایسی طرح ہی سہرییاں کرنی ہوں دینے تیاد دیکھو جی بس پاکستان دی وچے رونکانے سہری چھوٹھو سویرے سویرے جا کے دیں لے کے آو پھر سارے میل بانڈ کے بی پردیسی لوگ ہوں دے نے انہاں دیا سہرییاں ایہو دیا ہی ہوں دیا بس جی سہری میں ایک آلو والا پراتھا بنیا ایک پلین پراتھا بنیا تھا ایک سادھی روٹی بنیا ہے اہی سادھی نارمل سہری ہوں دی اوہی سالن تے نال یوگرد تے نال چائے لیکن چائے آئے کہ میں تھوڑا جنہ آج کل دنہ دے وچے کم پی رہی ہوں کیونکہ چائے پیلو نا تو سویر تک نیدی نہیں آن دی پھر صبح سکول بچی نے جانا ہوتا تھا لیکن ہونہ ہو گئ بس جی سکول دے وچے چھوٹیاں تے بس جی پھر اسی کیا چلو ہونہ سی چائے پی لیا کرانگے تے چلو تھوڑی دیر بعد لیٹ اٹھ جایا کرانگے بس جی یہاں پہ اب کر رہے ہیں ہم لوگ اور تسوسی تو سو جی سارے کیسیاں جاریاں نے رمضان دیاں تیاریاں رمضان دا دوسرا عشرہ بھی شروع ہو چکیاں ہوتے ایدیاں تیاریاں تیاریاں انہیں پہلے روزیاں دیاں تیاریاں سی ہون ایدیاں تیاریاں نے بس جی ایدی میریاں بھی آن لگا ہے تاڑے بس تے ولوگ کیونکہ اید دی بس شاپنگ کول کولی کرن والے ہیں تے تاڑے نال ضرور شیئر کرانگے کہ کی اید دی شاپنگ کیتی تی ہے دیکھو جی بس چائے بان رہی ہے بڑی کوئی زبردست چائے بان رہی ہے میں کہا چلو چائے آج کپ پیننے ہے چلو صبح تک لیٹن اید آگئی تے خیر ہے کہ رہا سویرے بچی نے سکول جانا ہے کیونکہ سکول جانا ہوئی نا تے پھر بڑی روٹین دے نال تا نو بڑی ٹ ٹائم دنال اٹھنا پہندا ہے اور یہاں پہ جی بس پھر اٹھ کے تو پھر جی اپنے دوسرے روٹین دے کام کرانگے تھوڑی جی کار دی کلیننگ کرانگے کار دی کلیننگ کر کے ایس طرح زغردہ ٹائم آندا ہے کہ پتہ ہی نہیں لگ دا کہ کدھر جا رہی ہیں نے دیاری ہیں اور ویسے یوکے دے بچ انک سردی ہوگئی ہے نا اور دو دن پہلے تو اتنی سنو فول ہوئی ہے بہت زیادہ سنو فول ہوئی ہے بہت زیادہ سردی ہوگی تو روز کام نہیں ہونا اور میں ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے نہ کر لیتی ہوں دیپ کلیننگ کرنی ہوں کچن کی کرنی ہوں جیسے یہ کیبنٹ کلین کر لیا جیسے یہ لیونگ روم کا لیمپ کلین کر لیا ٹیبل کو اس کے ڈرو کو کلین کر لیا اس طرح سے نہ میں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نہ کر لیتی ہوں تاکہ میرے پھر دنوں میں نہ تھوڑے مشکلات نہ آن کیونکہ ایک اور ہی سارا کام کھول لانگی نہ پھر اپنے وستے مشکل ہو گئی یہاں پہ جی میں نے زہر کی نماز پڑھ لی آج جی بڑی سپیشل افطار دی دعوت میں تیار کرنی ہے کار دے وچ اور میں کرنی ہے افطار دی دعوت جی تو تیار ہوئے گی نہ تیار ہے واہ واہ ہوئے گی کیونکہ اوہ سپیشل میں ریسپیں ہی بنانی ہے آج جیری کے بڑی ہی مشکل شروع شروع دے وچ بریانی بنان دے ہوئے تو میں کرنی ہے ایس طرح کوئی چاول جیرینے نہ بلکل خراب باندینے نہ میرے کال وچ شروع شروع بریانی بہت زیادہ مشکل مطلب کے پاکدی ہوں دی سی بہت یہاں تو پانی زیادہ پاہی اندہ سے مطلب کے چاول زیادہ بوئل ہوئی اندہ سے یہاں کم بوئل ہوئی اندہ سے لیکن ہون بنا 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 کے نا پرفیکٹ قسم دی میں کرنی ہے داوتا رکھنوالی بریانی اتنا لمبا لمبا چاول اور میں کرنی تاری تاریف نہ آئی نہ تنا ہم بدل دینا اپنی باجی دا یہاں پہ جی میں نے بریانی بنانے کے لیے سارے تو پہلے میں سکا تنیا گرم مسالہ میں کار دے وچ جرہ ہوم میڈ بنانی ہے اور انہوں میں کوٹ کے راکھلی تا سی اب جی میں نے تین پیاز لیتے نہیں تھے لسنا درگ دا پیسٹ رجرم ہے کی تو آیا جی فریز بس جی اور ڈالے آئے تو سڑے کھڑے مسالے ڈالاں گی تو چکن ڈالاں گی یہ دیکھیں جی چکن کا مسالہ گھر کے مسالوں سے میں نے بریانی بنانی ہے اتنی کوئی ٹیسٹی بنی تھی نا وہی سور ہونکا رہی ہے نا بڑی کوئی مزیدی بنی تھی وہی ٹوماتر ڈالے ہیں ٹوماتر ہے رہے چیز زیادہ جاندے ہیں تناز جیرے بس انہوں اچھی طرح پکانے ہیں اور اچھا کسی دیکھ کرانے بیچے تھے اے والی بریانی جیرے ہیں نا بہت زیادہ ترڈیشنل ہوندی ہے کہ مثلا انہوں نے ٹیبل دے بیچے نا اے اگر بریانی پہی ہوئے نا بس پھر انہوں نے عید ہوئے ہیں اور یہ میں کہتا ہوں کراچی میں بھی بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے بریانی جیرے ہیں تیم والی سندھی بریانی ہوتی ہے نا یہ بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے اور ساڑے کار دے بیچے میری بیٹی نو بس پ لاؤ پساندہ لیکن بیٹی دی فرمائش تے کہن دی جی آج میں نو تسینا بریانی اے والی بنا کے دو میں کہا چلو افتار دعوت ہوئی گی تو چلو انجوئے بھی کرانگے اور ساتھ میں یہ دیکھے جو چاول میں نے لانگ والے منگوائے تھے نا مطلب کہ لمبے چاول جی رہے ہوں دے نا مرحال سیلہ چاول ہی کیا جاندہ اس کو میں نے گھنٹا ہو گیا بھگ ہو دی ہے میں کہنی ایرا کوئی دانا گے پچھے نہیں ہویا اتنا اس کو ٹائم لگ رہا تھا نا اوپر سے میں مسالہ پان گیا سی اور ایتر نا میں کہنی یہ چاول پجنچی نہیں آن دے سی اتنا یہ گھنٹا اس کو لگا اسی لیے اس کو وہ کہتے ہیں نا ایکسٹرا لانگ چاول ہے جو میں نے لیلہ والوں کے بلیک کلر کا پیکٹ منگوائے تھا نا بڑے زبردست چاول بہت زبردست تھے میں کہتی اس کی کوالیٹی پلوشا جی کو اور میں نے ہنہ جی کو دیکھا ان وہ اکثر بتاتی رہتی ہیں کہ یہ چاول ہم لوگ یوز یہ والے کرتے ہیں بریانی میں تو میں نے بھی ایک پیکٹ آپ کو دکھایا تھا کہ رمضان کی میں جب تیاری کی تھی کہ میں نے ایک پیکٹ منگوائے تو میں نے تو سوچا سی کہ مٹھے چاول بنایا کریں گی لیکن آج سوچا کہ تار دعوتیں میں اے والے چاول بنا کے استعمال کر دی ہیں تاکہ میں پتا لگے کہ انہوں کتنے ٹائم تک بھی گھونے ہیں اور کتنے ٹائم تک انہوں میں پکانے ہیں تو بس جی میرا ایکسپیریمنٹ جی رہا سی بڑا ہی اچھا ہویا ہے اگے چل کے میں تانو دخوا ہوں گی چاول یہاں پہ جی چاول میں بوائل کر رہا نا اس تیرہ کھے سی اور یہ اور اچھا ایک رمضان کا ہی مہینہ ہوتا ہے جس مہینے چاڑھا دل کر دا ہے کہ اسی نا بہت زبردست قسم دیا چیزیں بنائیے سنیک بنائیے اور افتار ٹیبل تے رکھیے پتہ نہیں کیوں اللہ تعالی نے اکتے رحمتاں برکتاں ڈالی گا ہوں دیا نے تاڑے ہر ایک کھانے تاڑے کار دے وچ تے اتنا دل کر دا ہے نا ڈفرنڈ ڈفرنڈ سنیک بنائیے سنیک بنائیے کدھی اتنا دل نہیں کرے گا اگر تسی روز ہی سال دے و ساریاں چیزیں کھاؤ گے نا تاڑا کدھی دل دو سال تک کرنی نہیں لگا لیکن ہم زان دے مہینے دے وچ نا اے چیزیں ساڑیاں تل کر دا ہے کہ اسی بس ڈفرنڈ ڈفرنڈ چیزیں بنائیے ریسپیاں اور اسی اپنے اہرے نال افتار کریے پہت ہی مزے دیا چیزیں بنائیے جس سے وچھ آلو دے کٹلس ہو گئے ٹکیاں ہو گئے چیز بول ہو گئے پتہ نہیں کریاں کریاں افتار دیاں بنائیے لیکن ساڑے بچ بندے و ساتھ فروٹ ہوں دا سی نال شربت نال خجور لیکن میں حالا جس طرح زمانہ بدلیاں نا ایس طرح لوگ بھی بدل گئے نا اے دیکھو جی چکن بنو میں کر لی تو ایسے مسالیں یہ دیکھیں چاول میں نے ایٹی سے نائنٹی پرسن بول کی ہیں میں کہتی بس ان کا یہ کوالیٹی ان چاولوں کی کہ یہ نا ٹوٹتے نہیں ہیں جتنے مرضی بول کری جو انہوں نے ٹوٹنا نہیں ہے یہاں پہ میں کہے نی پرفیکٹ قسم دے نال میں بریانی بناندی سی نا جس طرح میں پڑھیاں دیگاں ب بہت ہی زبردست یہ بریانی بنی تھی اور میں نے کہا چلو آج تھوڑی سی ایکسٹرا زیادہ بنا لیتے ہیں چلو تھوڑی سی بانٹنے کے کام آ جائیں گی اور اچھا اس کی فول ریسپی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو میں بڑی دفعہ شیئر کر چکی ہیں لیکن میں نے ان چاولوں سے یہ والی بریانی بنانی تھی اور میں نے کہا کیا واقعی جیسے پلوشا جی بناتی ہیں وہ بریانی ان کی بڑی فیموس ہے تو کیا واقعی اس چاولہ دینا بڑی زبردست باندھی ہے اور وہی گال ہوئی اتنی کوئی زبردست اتنی کوئی ٹیسٹی بریانی بنی سے نا آہا میرے ٹیبل دیتے ہیں تو میری تعریف بہت زیادہ آئی ہے اگر چل کے میں تانو دخانی ہاں تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی چاولوں کو میں نے اب لگانا ہے دم دھنیا ڈالا ہے پدینہ بھی ڈال سکتے ہیں تنال جی ہریاں مرچہ بھی ڈالیا ہے اور فوڈ کلر میں دو کلر ڈالتی ہوں اورنج اور جیلو اس کو دودھ میں مکس کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اس سے نا اس کا کلر بڑی ا اچھاتا بریانی کا بس جی انہوں ڈالا ہوں گے تھے پھر جی اپنی افتاری تھا تھوڑا 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 ٹائم نزدیکی آریا سی میں لگی ہوئی تھی زہر کی نماز پڑھ کے مجھے پتہ تھا کہ بریانی چھوڑا جا ٹائم لاکھ جانا ہے اور زہر کی نماز آپ کا پتہ ہے دو بجے تک ہو جاتی ہے مطلب کہ ایک بجے ہو جاتی ہے دو بجے اگر آپ نے پڑھنی ہے تو کیونکہ ہونہ روزے دے بھی چھوڑا جا ٹائمنگ چھے چینجنگ ہو گئی ہے ہون جتھے پہلے چھے بجے روزہ کھل دا سینا انہوں ہاف سکس روزہ کھل دا بس کر دے کر دے کم کر دے کر دے اتھے تک کی ٹائم آ جا دا یہاں پہ جی میں یہ کباب بنا رہی تھی اور یہ کباب نہ سڑے یوکے دے وچھ ہر ایک کار دے وچھ باندھے یا برگر دے وچھ لگا کے کھاؤ یا روٹی نہ کھالو یا چاولہ نہ کھالو یہ مجھے لگتا ہے یوکے نے خود ہی کریئٹ کی تھی اور یہ ریسپی پاکستان میں یہ والے کب کباب کھائے جاتے ہیں چاولوں کے ساتھ لیکن ایتھے یوکے دے وچھ ایک کباب چکن والے کباب نہ بڑے چوک نہ کھائے جاندے میں ایتھے شروع شروع چو جنوائی سے رچے تھے میں ہنڈر کڑائی دے وچھ اپنا ہاتھی بگو دیتا سی اتنا کہ گرم مجھے پگر بنانے نہیں آتے تھے شروع میں اور میں کڑائی چھو پان لگی تو میرا ہاتھ پورا ہی وچھ ڈپ ہو گیا تو چلو کوئی نہیں میں سکھیا سارا کچھ بس جی ہے دیکھو جی ساڑی پ نر تک دام لائی سی لیکن میں نو لاغ دا سی پتیلہ چھوٹا ہے چاول زیادہ نے لیکن چاولوں نے ذرا جب ہی دانہ نہیں ٹوٹیا کھلے 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 چاول بنے بڑے زبردست چاول بنے نے میں کہا اینا چاولانا تے ہون ضرور میں اینا چاولانا لی بریانی بنانی اور اینا چاولانا لی مٹھا بنایا کرنا بہت زبردست ہے چاول نے تباس جی یہاں پہ میں یہی کہوں گی کہ ضرور اپنیا دعاویں چیز یاد رکھا کرو اچھا جی دیکھو جی چمچ دینال ہی لیا نہیں جان دے ایسی میں کہا چل اپنا دیسی طریقہ پنانی ہیں انہوں ذرا ایس طرح ہلانی ہیں تاکہ چاول زرا نہ سارے نیچوں ہی لے جان بہت دیسی تڑکہ سے ضرور لڑا ہوں دا اپنی ہر ہانڈی دے ویچ تو یہاں پہ جی ہمارا افطار دعوت کا جو ٹیبل ہے وہ سیٹ ہو گیا پکوڑے تساڈت کا ضرور بان دینے روز بان دینے تھوڑے بنن لیکن ضرور اسی بنانے ہوں دینے اور ساتھ میں چٹنی پدینے کی اور دہی کے رائتہ بنایا میں نے ساتھ میں فروٹ چار جو مہنگو پلپ کی ڈلتی ہے وہ تو ساڈے کار ضرور بان دی ہے اور ہر کسی دے کار دے ویچ افطار دی ٹیبل تے کوئی ڈیفرنٹ ہونا دا ترڈیشنل فوڈ ضرور بان دا سنیک ہوئے چاہے جو مرضی ہوئے تو ساڈے کار اہی ساڈہ ترڈیشنل ہے کہ پنجابی لوکہ دے کرانے ویچی نہ پکوڑے تو سموسے تو ضرور بننے ہوں دے جو مرضی ہوئے اسی پکوڑے سموسے ہیں تو ب ضرور یاد رکھنا تے اے دیکھو جی بریانی دا رانگوی تُسی چاہ کر لو کباب بھی یالو دے کٹلس بھی تے سموسے ہو جی رے کار بنائی ہوئے بس اہی ساڈہ افطار دعوت ہوئے گی تے انجوئے کرانگے تے ضرور منوی اپنیاں دواما چی یاد رکھا ہے کہ اچھا بہت سے کومیٹ آئے کہ سسٹر تُسی چھے بندیاں نہ کھانا بنا دے تو تُسی ہے تین بندیاں بھئی ہم ہر چیز کیمرے میں نہیں دکھا سکتے ہیں بس ایتھو ہی میں اس گلنوں ختم کرانگی تو چلو جی اپنا خیار رکھنا ویڈیو اچھی لگے ایک لائک ضرور کر کے جانا کیونکہ تُسی فل ووچ نہیں کر دے جو تو فل وچ نہیں نہ کر دے لائک بھی نہیں کر دے ضرور کومیٹ کریا کرو لائک شیئر کومیٹ اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ پھولنا اللہ حافظ اپنا خیار رکھنا دواما چیز یاد رکھنا